اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم آپ کو بتائیں گے گھر میں پائے ساف کرنے کا نہائیتی آسان اور آزمایا ہوا فارمولا یہ دیکھیں کتنے ساف ستھرے پائے ہیں آپ بھی گھر میں بنائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی آسان اور ایزی طریقہ ہے جس کے لیے میں نے یہ دیکھے آپ کے سامنے ایک پائے بھی رکھا ہے اس کو ہم نے پہلے گھنٹا ریڈ دو پانی میں ڈپ کر کے رکھ لینا تاں کہ یہ اچھے سے گیلے جو اس کے بال ہیں وہ اوپر سے اچھے سے گیلے اور جو ان کو ڈپ کر کے پھر ہم نے چلے پہ رکھنا ہے تاں کہ اس کے بال جلنے اور جلنے کتنی پھر سمین لی آئے گی پانی میں ڈپ کرنے سے اس کے اتنی سمین لی آئے گی اور بال بھی اچھے سے ساف ستھرے ریز ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک ہم نے پہلے رکھا ہوا تھا اب ہم یہ دوسرا پائے دوسرے چلے پہ رکھ رہے ہیں یہ ہم نے گھائے کے پائے لی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے پائے ہیں آپ چھوٹے پکوں کو بھی سیم اسی طریقے سے ساف گھر میں کر سکتے ہیں نہائیتی آسان طریقہ ہے اگر آپ ایسا ہی پائے رکھ چھوڑتے ہیں تو وہ سمیلہ نہ شروع جاتی ہے خراب جاتی ہے گھر سٹ جاتی ہے اس طرح سے گھر میں ساف کر کے رکھیں اور جب جی چاہے نکالے پکائیں انجوائے کریں یہ دیکھیں ہم نے پہلے ان کو ایک سائیڈوں پہ رکھ رکھ کے پہلے بالوں کو جلایا ہے اب جب وہ جل گئے ہیں تو اب ان کو ہم اپنی نائف سے ساف کر رہے ہیں آپ نے نائف تھوڑی بڑے سا اس کے لینی ہے تاں کے ہاتھ پہ آگ نہ جلے ڈلے اور ہاتھ بھی نہ جلے یہ دیکھیں اچھے سے ان کو ہم نے ساف کر لیا یہ دیکھیں اب اس کے ہم نے آپ اسے جو پنجے ہیں وہ ساں نکال رہے ہیں آپ یاد رکھیں کہ نائف آپ نے بڑی لینی ہے تاں کے ہاتھوں پہ اس کا سیکھ نہ پڑے دھوانا لگے اور آگ سے جلے نہ ہم تو بناتے ہیں گھر میں خود ہی ہمیں تو ایکسپیرینس ہے آپ نے بنانے والے جو ہیں وہ خاص چیزوں کا ان کا دھیان رکھیں رمال سے پکڑیں اور ہاتھ میں بڑی نائف لیں اور تھوڑا بچت کے ساتھ بنائیے دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے پہلے آپ جننے دیں پھر آپ اس کو صاف کریں اگر آپ جلدی جلدی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پائے خراب ہوں گے اور بنیں گے نہیں اچھے سے ان کو پہلے اچھے سے آپ ہیٹ میں رکھیں یا آگ پہ رکھیں اس کے بعد ان کو صاف کریں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے دس سے پندرہ منٹ میں آپ کے پائے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے ان کو پہلے اوپر رکھا سیکھ لگا اچھا سا ہیٹ میں رکھ کے پھر اس کو ہم اتارے ہیں یہ دیکھیں اگر جلد بازی کام شیطان کا آرام سے کام انسان کا یہ دیکھیں اگر آپ کو میری یہ پائے صاف کرنے کی ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں مجھے بتائیں کہ آپ نے گھر میں پائے صاف کی ہیں تو آپ کے کیسے ہوئے ہیں اور ہماری ریسپی کیسی لگی آپ کو اور میرا چینل ضرور سبکرائب کریں یہ ہم نے اچھے سے پائے کو دیکھے صاف کا لیا ہوئے اچھی طرح ہر چیز اتر گیا نیل بھی اتر گیا آگے سے اس کے پنجے کے وہ بھی اتار لئے ہیں ہم نے بال بھی اتر گیا ایک بار دوبارہ چھوڑی چلا رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان کو پانی میں ڈال کے آپ کو واش کر کے بھی بتاتے ہیں پانی میں ڈالنے سے جو اوپر باقی کچھرا سا رہ جاتا ہے بریک بریک اور بلیک بلیک آگ کا وہ بھی صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم دوبارہ ایک بار شوری چلائیں گے تاکہ اگر کوئی بال بچے ہیں تو وہ بھی اتر جائے اور یہ جو کالا کالا دھوان اور چولے کا یہ جو لگا ہے وہ بھی صاف ہو جائے آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے ایسے واش کر لیں صاف کریں اور دیکھیں بہت بھی صاف سترے پائے تیار ہوں گے بزار میں جانے کی جنجٹ ختم ٹینشن نہیں لیں اور گھر میں پائے تیار کریں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے صاف سترے پائے تیار ہو چکے ہیں کہیں سے بھی جلے نہیں ہیں کٹے نہیں ہیں خراب نہیں ہوئے بزار کے اکثر پائے جو ہم بنواتے ہیں وہ دیکھیں جلے بنے ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے صاف سترے پائے ہیں کہیں سے بھی ذرا بھی کوئی پائے جلا نہیں ہے نہ ہی وہ خراب ہے نہ ہی کچھا ہے نہ کوئی بال ہے بلکل لحظے یہ ہے جیسے صاف سترے خدا حافظ